پیارے دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے ملک کے حیرت انگیز دلچسپ اور چونکہ دینے والے حقائق بتانے جا رہا ہوں جہاں کماری لڑکیوں کو شادی کرنے تک کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دی جاتی یعنی وہ ہر کام بغیر کپڑوں کے ہی کرتی ہیں اور اس ملک کا بادشاہ دنیا کے عیاشترین بادشاہوں میں سے ایک ہے کیونکہ یہ نوجوان لڑکیوں کو کتار میں ننگا کھڑا کر کے اپنے لیے ایک لڑکی منتخب کرتا ہے اور حیران کن دور پر اس ملک میں مردوں کو بھی کئی کئی بیمیاں رکھنے کی اجازت ہے اتنی زیادہ عیاشی اور فہاشی ہونے کی وجہ سے یہاں پر سو لوگوں میں سے تقریباً ستائیس لوگ ایڈز کی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں جبکہ پورے ملک میں علاج کے لیے صرف سولہ ڈاکٹرز موجود ہیں جی ہاں دوستو آج میں آپ لوگوں کو افریقہ کے جنوب میں واقعی افریقہ کے ایک چھوٹے سے ملک سوازی لینڈ کے شرمناک تہذیب کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکون بھی دبا لیں تاکہ اسی نوہ کی آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں تو آئیے ناظرین چل کر آج کے اس اہم اور دلچسپ موضوع کا آگاز کرتے ہیں پیارے دوستو اس ملک کو کینگڈام آف سوازی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے سوازی لینڈ کا بادشاہ مسواتین نہ صرف سوازی لینڈ بلکہ دنیا کے عیاش ترین حکمرانوں میں سے ایک ہے اس نے کل اٹھارہ شادیاں کر رکھی ہیں اور اس کے تقریباً چالیس بچے ہیں پچیس شادیاں کی تھی جبکہ یہاں کا بادشاہ مسواتین ہر سال کواری لڑکیوں کو ننگا کھڑا کرتا ہے اور ان کو ننگا ہی نچواتا ہے اس کے بعد یہاں کا بادشاہ مسواتین تمام لڑکیوں میں سے سب سے خوبصورت اور دل کو بھا جانے والی لڑکی کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے دوستو سوازی لینڈ میں مردوں کو ایک سے زیادہ بیمیاں رکھنے کی اجازت ہے اور یہاں پر خیل رکھنا تو ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے یہاں کے لوگوں کی انہی حرکتوں کوئی وجہ سے یہاں پر ہر سو میں سے ستائیس لوگ ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ لوگ ان شرمناک حرکات سے باز نہیں آتے دوہزار ایک میں سوازی لینڈ کے بادشاہ نے کماری لڑکیوں سے شادی کرنے پر پابندی لگا دی تھی اور بیوہ لڑکیوں کو اپنا سر گنجا رکھنے کا حکم دے دیا تھا اور گمی کا اظہار صرف ڈانس کر کے منایا جاتا ہے اس کے علاوہ حیران کن طور پر سوازی لینڈ میں پیدا ہونے والے بچے کو تین ماہ تک مرد کو چھونے کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے کوئی شناخت دی جاتی ہے اس بچے کو نیوب بارن بیبی کی لسٹ میں بھی شامل نہیں کیا جاتا جبکہ تین مہینے کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے اور اسے زندہ لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے کتنا گھٹیترین قانون اس ملک میں لاغو ہے آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس ملک میں 1968 سے پہلے کوئی جیل موجود نہیں تھی جبکہ یہاں گائے سونے کی طرح انتہائی قیمتی اور مہنگی ہوتی ہیں جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کسی نوجوان لڑکی سے یا پھر کسی شہزادی سے تو آپ کو کم از کم تین سو ایسی گائیں اس قبیلے کے سردار کو دینا پڑتی ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے یہاں کی ایک اور عجیب روایت یہ ہے کہ یہاں کی خواتین گائے کے سر پاؤں اور زبان والے حصے کا گوشت نہیں کھا سکتی کیونکہ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر عورت گائے کا دماغ کھائے گی تو وہ ذہین ہو جائے گی اگر پاؤں کے گوشت کو کھائے گی تو گھر سے بھاگ جائے گی اور اگر زبان کا گوشت کھائے گی تو یہ اپنے شوہر کے سامنے بھولنے لگے گی واضح رہے سوزی لینڈ کبھی برطانیہ کے زیر اقتدار تھا سوزی لینڈ دنیا میں باقی رہ جانے والی چند مکمل بادشاہتوں میں سے ایک ہے سوزی لینڈ پر مسواتی کی بادشاہت قائم ہے اس نے اپنے والد کے ساٹھ سالہ دور حکومت کے بعد 1986 میں تخت سنبھالا تھا سوزی لینڈ کی شرمناک بات یہ ہے کہ یہاں کی کماری لڑکیوں کو شادی کرنے تک اپنا مکمل لباس پہنے کی اجازت نہیں دی جاتی یہاں ہر سال ایک تہوار منقض کیا جاتا ہے جس میں ہر سال تقریباً چالیس سے اسی ہزار کے قریب کماری لڑکیاں اس میں شامل ہوتی ہیں اور یہ تمام لڑکیاں نیم برہنہ لباس میں ملبوس ہوتی ہیں آٹھ روزہ تقریب میں خواتین شاہی محل کے سامنے نیم برہنہ رکس کرتی رہتی ہیں اور ان لڑکیوں کو ملک ایاشترین بادشاہ مسواتی کے سامنے گسرنا ہوتا ہے اور پھر ان لڑکیوں میں سے بادشاہ اپنے لیے ایک نئی ملکہ منتخیب کرتا ہے سوازی لینڈ میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ بادشاہ کی مرضی کے خلاف آواز بلند کرے ایسا کرنے والے کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے سوازی لینڈ کے قانون کے مطابق تمام ملکائیں صرف اور صرف بادشاہ کی خوشیوں کو مدنظر رکھ کر محل میں سخت پیرے داروں کی نگرانی میں رہتی ہیں یعنی تمام شہزادیاں اور ملکہ بادشاہ کی مرضی کے بغیر محل سے باہر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی جبکہ صرف سال میں ایک دفعہ ہر ملکہ کو ملک سے باہر سیر کرنے کے لیے لے جانے کی اجازت دی جاتی ہے اس کے تمام تر اخراجات سوازی لینڈ کی حکومت برداشت کرتی ہے لیکن اس کے باوجود اس بادشاہ کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے اس کی سب سے چھوٹی ملکہ تنگا کر محل سے خفیہ طور پر فرار ہو چکی ہے دوستو اندازہ لگائیں آج کی ترقیی افتہ دور میں بھی ہے کہ سب اچھا ہے کہہ کر پوری دنیا کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک رہے ہیں آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں کا بادشاہ مسواتی ایک ارب ڈالر کے اساسوں کا مالک ہے اس کے اپنے استعمال میں ایک ہوائی جہاز کئی لگزری گاڑیاں اور ملک کے مختلف علاقوں میں تیرہ آلی شان محل موجود ہیں حاری میں مسواتی نے اٹھارہ کروڑ کی لگزری لیموزین بھی خریدی جس میں کچن بیٹ روم اور دیگر تمام تر سہولیات بھی موجود ہیں اس کے برعکس آپ لوگوں کو یہ سن کر شوق لگے گا کہ یہاں کے لوگ بھوک کی وجہ سے کئی دفعہ گائے کا گوبر بھی کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں کی معیشت کا زیادہ تر اہنے ساتھ چینی کی پیداوار پر ہے اس کے علاوہ پھل کپاس چاول اور مکہی کی پیداوار یہاں پر زیادہ ہے یہاں پر جانور پالنا انتہائی اہم کام تصور کیا جاتا ہے یہ ملک مادنی زخائر سے بھی نہایت مالا مال ہے لیکن اس کے باوجود اس کا شماری غریب ملک میں ہوتا ہے لیکن یہاں کی سب سے شرمیندار رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہاں کی غریب لڑکیوں اور مردوں کو اکثر اوقات اپنا کھانا کھانے کے لیے بھی جسم فروشی کرنا پڑتی ہے وادر سوزی لینڈ افریقہ میں سب سے زیادہ غریب ہی نہیں بلکہ غیر تعلیم یافتہ ملک بھی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ پورے ملک میں صرف سولہ سرکاری ڈاکٹرز موجود ہیں یعنی یہاں پورے ملک میں ایک لاکھ افراد کے لیے صرف ایک ڈاکٹر علاج کے لیے موجود ہے یہی وجہ ہے کہ ہزاروں مریض تو علاج کے بغیر ہی موت کے موں میں چھڑے جاتے ہیں دوستو اب آپ لوگ خود ہی انتاظہ لگائیں کہ جس ملک میں طبی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہوں اور لوگ بیماریوں سے مر رہی ہوں تو اس ملک کا بادشاہ آخر کیسے اسی ہزار خواتین کو ہر سال اپنے محل میں نیم برہنہ نچا کر اپنی ملکہ چھونتا ہے اور آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ عوام خاموشی سے اس کا صرف تماشا دیکھتی ہے اور اوف تک نہیں کرتی یقیناً اس بادشاہ کو ڈوب کر مر جانا چاہیے کیونکہ عوام بھوپ سے مر جاتی ہے لیکن بادشاہ کو اپنی تفریع اور آیاشوں سے فرصت نہیں ملتی مگر دنیا نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں یہ اس سے بھی زیادہ حیران کن باد ہے وادر سوزی لینڈ کا مذہب مسیح اور قبائلی ہے سوزی لینڈ نے 6 ستمبر 1918 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی اس کے دو دار الحکومت ہیں اس ملک کا سب سے بڑا شہر منزینیہ ہے اور اس کی قومی زبان مسواتی ہے اگر پاپولیشن کی بات کی جائے تو یہاں پر تقریباً 12 لاکھ لوگ آباد ہیں سوزی لینڈ میں قادیانی زیادہ تعداد میں آباد ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر بیرونی امداد نہ ملتی تو 2008 میں سوزی لینڈ بھی دیگر افریقی ریاستوں کی طرح اور خصوصاً زمباوے کی طرح بینک دیوالیا ہو جاتا تو دوستو یہ تھا سوزی لینڈ آپ لوگوں کو سوزی لینڈ کیسا لگا؟ وہ کونسی وجہ ہے؟ جس کی وجہ سے آپ لوگ اس کنٹری میں جانا پسند کریں گے؟ کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا